بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکبر اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر تین سو انتالیس ملاحظہ فرمائیں اب میرے لیے زیادہ مشکل یہ فیصلہ ہے کہ تم کو کہاں رکھوں تم سرکار کی تیویل میں رہنے کو تیار نہیں اور میرے پاس تو اپنا ٹھیکانہ بھی نہیں مگر خیر کچھ سوچتے ہیں میں نے گاڑی کو ایک کچھے راستے پر موڑ لیا درختوں کے درمیان سے گزرتی چھوٹی چھوٹی جاڑیوں کو رونتی سٹیشن ویگن گنے جنگل سے گزری پرتیلی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے گاڑی روک لی اور نیچے اتر گیا کچھ آگے مجھے کسی سوکے ہوئے برساتی دریا کی تیہ دکھائی دے رہی تھی اور اس کے بعد پھر جنگل تھا میں نے ٹرین کی ویزل سونی اور درختوں کے بیچ سے اسے گزرتے بھی دیکھا مگر فاصلہ اتنا تھا کہ کہیں کہیں حرکت سی محسوس ہوتی تھی اور باقی سب میرا تصور تھا جو بیوں کی آواز سے تصویر بناتا تھا ہر جگہ ہر لحاظ سے محفوظ تھی میں کم مزگم آج کا دن اور ایک رات یہاں روبوش رہنا چاہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ بلا کر پیڈرو یا حاجی عبداللہ میں سے کوئی ٹرک کے بارے میں معلوم کرنے آئے گا اور ڈرائیور سائیں کی پوری سرار گمشدگی کا معاملہ بھی اٹھے گا تو کیمپ کی تباہی دیکھ لے گا لاشوں کے ٹکڑے دیکھ کر وہ مرنے والوں کی صحیح تعداد کا اندازہ شاید نہ کر سکیں مگر انہیں یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ اسٹیشن ویگن غائب ہے وہ جیپ کا ڈانچہ اور اس کے پردے بھی تلاش کریں گے اور جب اس کا سراغ ہی نہیں ملے گا تو وہ سمجھ جائیں گے کہ جس نے کیمپ کو تباہ کیا وہی جیپ لے کر باگ گیا وہ سب کو مار گیا لیکن خود اسٹیشن ویگن میں بچ کے نکل گیا پھر وہ مجھے کراچی سے پشاور تک کی سڑک پر تلاش کریں گے آئی دن میں اور پھر رات بر اس امید میں کہ شاید میں رات کے اندھیری کی پناہ میں نکلوں اب کیا ارادہ ہے نرملہ نے پورے امید نظروں سے مجھے دیکھا کچھ نہیں میں نے ایک ہموار جگہ دیکھ کر سوکھے پتوں پر لیٹے ہوئے کہا یہ جگہ روپوش رہنے کے لیے اچھی ہے جگہ تو اچھی ہے مگر ہم یہاں کب تک رہ سکتے ہیں روپوشی کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں میں نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا مگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کو میں نے سنیا کہ آدمی کھائے پیے بغیر ایک افتہ زندہ رہ سکتا ہے ہم ایک دن تو ویسے بھی گزار لیتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں تم لوگ اسے برت کہتے ہو میں نے جیب سے سیکرٹ نکال کے سلگائی صرف دو گھنٹے پہلے ہی تو ہم نے پیٹ پڑا ہے شام تک کوئی مسئلہ نہیں کیا رات بھی یہیں گزرے گی کیا تم ڈرتی ہو کس سے بغاس پر بیٹھ گئی مجھ سے یا راہ سے میں نے کہا یا جنگل سے ڈرتے تو تم بھی ہو مجھ سے بھی اور راہ سے بھی مرد ہونے کے باوجود یہی تو مجھے حیرانی ہے کہ کل اور آج میں زمین کی گردش نہیں بدلی سورج کی سمت نہیں بدلی لیکن تم نے زندگی کا راستہ بتل دیا اس طرح تو کوئی بھی ایک نئی زندگی اختیار نہیں کر سکتا جس میں پرانے جذبات کرشتے زمین سے اور انسانوں سے وقت سے اور مقامات سے اور یادوں سے یہ سب بے وجود ہو جائیں یہ ناممکن ہے مجبوری میں اختیار کی بات کرتے ہو میں نے تم پر کوئی جبر نہیں کیا میں نے کہا الٹا میں نے تمہیں اختیار دیا کہ واپس لوٹ جاؤ لیکن تم نے کہا کہ میرا کوئی کر نہیں کوئی عزیز دوستو رشتے دار نہیں تم نے میرا ساتھ دینا پسند کیا آخر کیوں تم نے تو یہ بھی جانے کی کوشش نہیں کی کہ میں کون ہوں میں جانتی ہوں کہ تم سکندر بخت ہو میں ایک دم اٹھ بیٹھا یہ جانتی ہو تم مگر کیسے کیسے میں پیچان سکتی ہوں تم سکندر بخت کو مجھے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کی تصویر دکھائی گئی تھی وہ ایسی تصویر تھی جیسا میں ہوں میں نے انس کے کہا مجھے ایک نہیں کئی تصویریں دکھائی گئی تھی وہ بولی مختلف بیس میں کس نے دکھائی تھی یہ تصویریں خود کرنل نے وہ بولی لیکن میں نے تمہیں صورت سے نہیں پہچانا پھر کیسے پہچانا تمہارے دل نے کہا یا چھٹی اس نے بتایا میں نے تمہاری آواز پہچانی میں بھونچکا رہ گیا آواز میری آواز بھی سنی تھی تم نے کیسے تمہاری آواز کے ٹیپ موجود ہیں وہ بولی مجھ سے کہا گیا کہ اس آواز کو ذہن میں رکھو وہ صورت بدل بدل کی آسکتا ہے وگر آج تک اس نے اپنی آواز بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی وہ اسی طرح پہچانا جا سکتا ہے اور تم نے جو ٹیپ سنا تھا اس میں کیا کہا تھا میں نے میں کس سے بات کر رہا تھا میں سخت شاک کی حالت میں بیٹھا رہا ایک ایسا انکشاف تھا جس نے بیرے خواس گھوم کر دیا تھے بلا شبہ خود کو حد سے زیادہ چالاک سمجھنے والا کوئی معمولی سی مگر بلاخر تباہ کن ثابت ہونے والی غلطی کرتا ہے تم کسی چودری دلاور سے بات کر رہے تھے تم نے اسے کہا تھا کہ باغے جنہ میں ملو وہاں حال کے پاس پھر اسے شاید اقبال پار کے باہر اشائی کلے کے سامنے بلایا تھا بے اشتیار میرا ہاتھ سر پر آ گیا یہ تو بہت پرانی بات تھی اس دن بینے اور موسی نے مال روڈ سے ایف ایم مائکرو فون خریدے تھے اور کار کے ریڈیو پر دلاور سے بات کی تھی ہمیں ایک دوسری کی آواز اپنی اپنی گاڑی کے ایف ایم بینڈ کو ٹیون کر کے سنتے رہے تھے دلاور نے سب کچھ ٹیپ پر ریکارڈ کر لیا تھا اور میری وہی آواز میری شناخت کے طور پر متعارف کرائی جا رہی تھی آدمی کے بہترین خیر خواہ اس کے دشمن ہوتے ہیں جو اس کی غلطیاں اور خامیاں شمار کرتے ہیں اور اسے موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ان سے سبق سیکھے یہ بظاہر بہت موٹی بات تھی جو ہماری اکل میں نہ آئی کہ آدمی کی شناخت صرف چہرے سے نہیں ہوتی اس کی آواز اپنی الگ پہچان رکھتی ہے جیسے ایک آدمی کے فنگر پرینٹ دوسرے سے نہیں ملتے ایسے ہی ایک آواز دوسری آواز سے مختلف ہوتی ہے اس حسائنسی مشاہدے اور تجریبے کے بغیر اس فرق کو عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے یا میرے اور محسین یا غالب کے کسی کے وہم و گمام بے بھی نہ تھا کہ ہماری آوازیں تک دشمن کے پاس محفوظ ہیں نرملہ نے غلط نہیں کہا تھا مجھے وہ گفتگو اب بھی جزی طور پر یاد تھی میرے کہنے پر نرملہ نے تفصیل سے بتایا اور وہ گفتگو تقریبا لفظ با لفظ زورا دی جو مینے اور محسین نے دلاور سے کی تھی اسے ٹیپ بار بار سننے سے سب زبانی یاد ہو گیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا ہم نے وہ ٹیپ آسل کر کے تباہ کر دیا تھا بگر دلاور چالاک آدمی تھا اس نے کوئی اور بندوبست بھی کر لیا تھا ہماری آواز ایک جگہ نہیں دو جگہ ریکارڈ ہوئی تھی اس کا مطلب ہے کہ تم محسین کی آواز بھی پہچانتی ہو نرملہ نے اقرار میں سریلایا میں کیا بہت سے لوگ پہچانتے ہیں جن کو اس مقصد کے لیے بھیجا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے میں نے کہا یہی ہی جاسوسی اور تقریب کاری اسلحے کی ترسیل اور تقسیم تم جانتے ہو سب کچھ پھر کیوں پوچھ رہے ہو وہ گاس کا تنکہ چباتی رہی ہمارے متعلق اور کیا بتایا جاتا تھا تمہارے متعلق یہ کہ تم بہت چالاک اور خطرناک ہو چوڑو کراٹے میں بلیک بیلٹ سے زیادہ جانتے ہو باتیں بہت لچے دار کرتے ہو کیونکہ تم عالی تعلیم جافتہ ہو تم اور موسین دونوں مزاک بہت کرتے ہو ان دائی پور خطر خالات میں بھی سیریس نہیں ہوتے لڑکیوں کو خاص طور پر تاقید کی جاتی تھی کہ تم سے بچ کر رہیں تم انہیں اپنا ٹائز کر لیتے ہو مجھے بے ایک تیار انسی آئی کیا تم اپنا ٹیزم کے زیرے اثر سب بتا رہی ہو کیا یہ سب غلط ہے میری ذات ضرورت سے زیادہ بتنام ہے نام بلیک بیل ٹون نائی عورتوں کا شکاری میں نے کہا ہندوستان پاکستان میں تمہیں ایک بھی لڑکی نہیں ملے گی جو یہ ثابت کر سکے سوائے دو لڑکیوں کے ایک کا نام فوضیہ ہے اس کی اب شادی ہو چکی ہے دوسری کا نام رابیہ ہے وہ ایڈوکیٹ تھی اور اب تمہارے ساتھ ہے تمہاری شریک حجات ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہاری بیوی ہے نرملا نے کہا میری ساری شوخی کافور ہو گئی مائی گوڑنس اتنا جانتی ہو تم میرے بارے میں میں وہی جانتی ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ یہ سب کچھ جانتے ہیں شاید اس سے زیادہ بھی جانتے ہیں نرملا نے کہا اور بتاؤں تمہارا یہ کہنا ہے کہ تم عورتوں کے شکاری نہیں ہو یہ بھی غلط ہے جب تم انگلستان میں تھے تو سفید فام مائیں اپنی جوان بیٹیوں کو تمہارے سائے سے بھی دور رکھتی تھی تم لیڈی کلر مشہور تھے ایک لارڈ کی بیٹی تو تمہارے ساتھ جلاب وطن بھی ہونے کو تیار تھی تم نے ایک نہیں درجنوں عشق کیے جو بات تمہارے لیے درست ہے وہی محسن کے لیے بھی درست ہے میں اب پوری طرح دلچسپی لیرے پر مجبور تھا نرملا نے مجھے خود میرے بارے میں ہی نہیں بتایا اس نے رابعہ اور شیلہ کے متعلق بتایا نازو کے بارے میں بتایا وہ بے حد حسین اور بے حد خطرناک ہے مردوں کو تاقید کی جاتی تھی کہ اس آفت کی پرکالہ سے بچیں جو کمجور اور معصوم نظر آتی ہے لیکن خالی آتوں سے بھی طاقتور مردوں کو چت کر دیتی ہے اور اس کا حسن تو مصیبت ہی مصیبت ہے نرملا کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا وہ رضا کرانا طور پر سب کچھ بتا رہی تھی میرے دہن جو یہ بات قبول کرنے سے قاصر تھا کہ نرملا منعرف ہونے کا ڈراما کر رہی ہے اب قائل ہونے لگا تھا کہ شاید وہ جوٹ نہیں بول رہی ہے اس نے ماضی کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور مستقبل کو مجھ پر چھوڑ دیا ہے میرا خیال تھا کہ اس سے تفتیش کا عمل طویل اور مشکل ہوگا وہ مضاحمت کرے گی جوٹ بولے گی اور ہمیں گمرا کرے گی لیکن وہ میری ساری توقعات کو غلط ثابت کر رہی تھی مجھے یہ خیال بھی تھا کہ وہ میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک ماہری شکاری عورت کی طرح جال پھیلائے گی اور جیسے مکڑی جال پھیلا کے مکھی کو گرفتار کر لیتی ہے ایسے ہی اچانک مجھے بے بس کرنے کی کوشش ضرور کرے گی مگر ایسا نہیں ہو رہا تھا اس نے خود کو میرے خوالے کر دیا تھا یہی بات میری اکل قبول نہیں کرتی تھی کہ وہ ایسا چونک کرے گی کیا وہ بے وقوف تھے جنہوں نے اس پر اعتماد کیا اسے پر کھا آزمایا اور بروسے کے قابل پا کے کرنل کے ساتھ بھیج دیا کیا وہ اس لیے ان کی ہر آزمایش میں پوری اتری کے بلاخر ان کا ساتھ چھوڑ دے ان کے دشمنوں سے مل جائے آخر کیوں اسے کیا ضرورت تھی اس کی وہ ہندو تھی بارتی شہری تھی وہ پاکستان سے یا کسی پاکستانی سے جذباتی تعلق کیوں رکھے گی اور بلفرد محال وہ منعرف ہونا چاہتی تھی تو بہت پہلے زیادہ آسان طریقہ اختیار کر کے بھی آ سکتی تھی میں نے فیصلہ کیا کہ ان حالات میں مجھے نرملہ کو ساتھ ہی رکھنا ہوگا لیکن اس کی طرف سے بہت موتات رہنا بھی ضروری ہوگا اس کی باتوں میں آکے اس پر اعتماد کرنا بہت بڑی کلتی ہوگی اب یہ بہت مشکل تھا کہ میں اسے گولی مار دوں لیکن میں اسے سب کے ساتھ مار سکتا تھا پھر مجھے ناف سوس ہوتا اور ناف پریشانی ہوتی نرملہ اگر میں تم کو یہیں چھوڑ جاؤں میں نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے وہ پہلی بار خوف زدہ ہوئی کیوں نہیں کر سکتا میں نے کہا تم زبردستی تو میرے ساتھ نہیں جا سکو گی میں تم کو بھی نہیں جانے دوں گی جانا ہے تو مجھے یہیں مار کے چھوڑ جاؤ وہ چلائی یا ریوالور دو مجھے میں خود بھی مر سکتی ہوں تم زندہ بھی رہ سکتی ہو میں نے کہا خدا نے تمہیں اکل اور زانت بھی دی ہے کمسورتی اور جوانی بھی دی ہے ضروری نہیں کہ تم واپس سونی کے پاس جاؤ اندوستان بہت بڑا ملک ہے اس کی آبادی میں تم کہیں بھی گم ہو سکتی ہو لیکن میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی تھی وہ چلائی پھر کس لیے آئی تھی اس ملک کی شہریت تو تمہیں مل نہیں سکتی اور تمہارا تعلق بھی کیا ہے اس ملک سے میں نے کہا تم کب سے ہو یہاں میں نے تمہیں لاور سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا بلفرد بحال تم کو اتنا ہی شوق تھا یہاں رہنے کا تو لاور سے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی وہی رہ جاتی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم کہاں ہو میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب میں تم سے ملوں میں ہنس بڑا ویری گوڈ کیا غائبانہ عشق ہو گیا تھا تم کو مجھ سے میں تمہارے خوابوں اور خیالوں میں بس کیا تھا یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے میں نے کہا میں نے سنائے کہ بھارت کے کئی بڑے شہروں ممبئی کلکتہ وغیرہ میں بہت بڑی آبادی فٹپاتھوں پر رہتی ہے اور ہر جگہ خانہ بدوش یا فقیر بے گھر ہوتے ہیں بگر تم ایک تعلیم جافتہ عورت ہو تم نرسنگ کے پیشے میں تھی اور تمہاری صورت بتاتی ہے کہ تم نے سختی کبھی نہیں دیکھی تم کہتی ہو کہ تمہارے عزیز دوست رشتہ دار نہیں یہ میں کیسے ماننوں تم تو جس کی طرف ایک نظر دیکھ لو وہ تو تمہارا ہو جائے کیا تمہارا کوئی گھر ہے وہ ایسا سے بولی ایک لمحے کے لیے میرے پاس لفظ ختم ہو گئے اور میری زبان گھنگ ہو گئی خاموش کیوں ہو گئے کہاں ہے تمہارا گھر تمہارے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار یہ سب کہاں ہیں اس نے تلخی سے کہا تم بھی تعلیم جافتہ ہو خانہ بدوش یا فقیر نہیں ہو یہ ٹھیک ہے کہ میں نے سمل کے کہنا شروع کیا کہ تم کو میرے متعلق بڑی اچھی بریفنگ دی گئی ہے واقعی میں گھر اور خون کے رشتوں سے محروم ہوں لیکن میرے پاس دوسرے جذباتی رشتے ہیں بطن کی مٹی سے پیار کے موسین جیسے دوستوں کے رابیہ کی محبت کے شیلہ جیسی بین کی محبت کے اور انگینت اپنے جیسے انسانوں کی محبت کے جو شرافت نیکی اور اخلاقی اقدار کے رشتے سے میرا خاندان ہے اگر میں اس خاندان میں شامل ہونا چاہوں تو میں انس پڑا اس کے لیے تمہارے پاس کیا جواز ہے کیا تم مجھے کوئی مظلومیت کی داستان سنا ہوگی کہ تم اس ماشرے سے مترفرتی اور تمہارا اس حصال ہوا تمہیں جبرن وہ کام کرنے پر مجبور کیا گیا جس کو تمہارا ضمیر خبول نہیں کرتا تھا تم پہلی متضاد بیانات دے چکی ہو مس نرملا جھوٹ بولنے والے کا افضا نہیں ہوتا لیکن مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں تم نے کیا کہا تھا اور دوسری بار خود اپنی تردید کر دی تھی کیا تمہیں اپنا بچپن یاد ہے کبیر خان میں چونک پڑا یہ بھی بتایا گیا تم کو کہ میں کبیر خان تھا بڑی ریسرچ ہوئی ہے مجھ پر تمہیں تو شاید میرے والد کا نام اور ان تمام واقعات کا بھی علم ہوگا جو ان کے ساتھ یا میرے ساتھ پیش آئے تھے وہ عجیب سے انداز میں انسی کبھی موقع ملے تو کسی اور سے بھی یہ سب پوچھنا جو میں جانتی ہوں کیا جانتی ہو تم ایسی کون سی بات ہے کبیر خان کیا تم کو چاچا دیانات یاد ہے وہ بولی دیانات پنڈی دیانات میں نے محسوس کیا کہ اس جنگل میں خر طرف سے آدم خور شیر صفاق بیڑی اور خون آشام چیتے پھنکارتے ہوئے سامپ اور ڈنگ مارنے والے بڑے بڑے بیچھو نکل آئے ہیں اور میں جان بچانے کے لیے اس دہشت کی ویرانی میں بٹکتے بٹکتے ایک گھر تک جا پہنچا ہوں جس کے محفوظ دروازوں کے پیچھے میرے لیے سلامتی تحفظ اور آفیت ہے محبت پیار اور شفقت ہے وقت چوبیس برس پیچھے چلا گیا ایک گھر کو میری نظر نے فوکس کر لیا اس گھر میں اور کون تھا تم میرٹ میں رہتے تھے نا کبیر خان نرملا نے کہا کیا تم یہ بھی بھول گئے ہو نہیں میں کچھ نہیں بھولا میں نے سخت لہج میں کہا لیکن میں اس وقت کی کوئی بات سننا پسند نہیں کروں گا سنا تم نے تم نے مجھے اس وقت کی یادوں کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں تم کو زندہ گار دوں گا تم کچھ بھی کر سکتے ہو کبیر خان وہ سہم کر بولی مت کہو مجھے کبیر خان میں نے چیخ کر کہا دھگا باز عورت میں اس مکرو فیب کے جال میں پھنسنے والا نہیں ہوں میں تو اسی نام سے جانتی ہوں تمہیں اور مجھے نہیں معلوم تم سکندر بخت کب ہوئے اور کیوں ہوئے وہ کامپنے لگی اور رونے لگی تم مجھے مار ڈالو مگر پہلے میری سن لو یہ جان لو کہ میں وہی ہوں وہی کون میں دل کے سناٹے میں اپنی اجنبی آواز کو سنا چاچا دیانات کی بیٹی میں ایک دم اٹھا اور میں نے چاہا کہ میں اس کا گلہ کھونٹ دوں اس جھوٹ بولنے والی زبان کو کھینچ کر باہر نکال دوں اسی دیوانگی میں میں نے اسے اٹھا لیا اور میرے ہاتھ اس کی گردن پر جم گئے اس کا چہرہ میرے سامنے میرے بہت قریب آ گیا اتنا قریب کہ میں اس کی آنکھوں کے اندر جانک کر دیکھ سکتا تھا اس کا وجود میرے سخت آتوں کی بے رہم گریفت میں تڑپا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کے کترے تیزاب کی طرح میرے ہاتھوں پر اتر گئے اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھ گئے تھے آہستہ آہستہ میں نے اپنی گریفت سے ڈھیلی کی اور اس نے زمین پر قدم ٹھکا دیا میں اب بھی اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جانک رہا تھا اور وہ پلک چپکائے بغیر مجھے دیکھ رہی تھی میں بہت بے بہت سو گیا تھا میرے لیے چوبیس برس پیچھے رہ جانے والے وقت کے سائے دیکھ کر اصلی اور نکری چیروں کے درمیان فرق کو محسوس کرنا بہت مشکل تھا ناممکن تھا آخر میرے اس چھوٹ کا سر کچلنا زیادہ ناممکن کیوں ہے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا میں سچ کی کسورٹی رکھتا ہوں تو مجھے ڈر کیسا عقل کی دلیل نے مجھے خوش میں آنے پر مجبور کر دیا میں نے اسے چھوڑ دیا وہ ریت کے ایک گھروندے کی طرح گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں گتی بے اسی کے ساتھ اس کے قریب کھڑا اپنے احساس کی آنڈی کے تھپیڑے برداشت کرتا رہا یہ گترے ہوئے وقت کی خواہ تھی جو ویران قبروں کی مٹی سنسان گھروں کی گرد اور یادوں کی گلیوں کی دول اڑا رہی تھی اس میں آگ کی لپیٹ تھی اور جلستے جسموں کے جلتے ہوئے خون کی بھو تھی میں نے ذہن کے دریجے بند کر لیا تھے مجھے پہچانو آگر کیا ہو گیا تمہاری آنکھوں کو کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ میں کون ہوں میں نرملہ نہیں ہوں میں نے اسے بڑی بے دردی سے چٹک دیا تم نرملہ ہو میں نے چیخ کر کہا تم مونی نہیں ہو روتے روتے وہ ہنس پڑی تم کو یاد ہے میرا نام کیوں یاد رہا تمہیں یہ نام کبیر چوبیس سال میں تم نے بہت سے نام بھولا دیا ہوں گے پھر یہ نام کیوں نہیں بھولے تم کیا تم مجھے بھولنا نہیں چاہتے تھے آئسہ آئسہ میرا وجود سرد پڑھنے لگا میری نظر نرملہ پر ٹھہر گئی اس کی صورت کے نقوش میری نگاہ میں تھی اور میں دل کے انتیرے کوئے میں اتر کے آجنائی کے مدفون لموں کی روشنی ٹھونڈ رہا تھا صرف نام کے فرق کو دیکھ رہے ہو نام تو تم نے بھی بدل لیا ہے مگر کیا خود تم بدلے ہو وہ بولتی رہی زیادہ پور امید زیادہ پور اعتماد لہجے میں بتاؤ مجھے کس بدلے ہو لیے روپ بیروپ کے اندر کون ہو تم میں گھٹنوں کے بھل اس کے پاس پیٹھ گیا میں نے اس کا چیرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کے اپنی طرف کر لیا اب بھی کہہ دو کہ جھوٹ ہے جو تم مجھے بے وکوف بنانے کے لیے بول رہی تھی اور تم مہن کی بہن نہیں ہو تم وہی ہو جو میں نے تمہیں سمجھا تھا کبیر میرے ساتھ پیچھے لوٹ چلو اس گھر میں جہاں تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے تھے تم سات بہن بھائی تھے پانچ بہن بھائی ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے تمہاری ایک بہن اپنی عزت بچانے کے لیے کومے میں اتر گئی تھی اور تمہاری ماں جسے میں چاچی کہتی تھی وہ بھی بچوں کو بچاتے ہوئے تم پر قربان ہو گئی تھی یہ سب میں نے نہیں دیکھا تھا مجھے میرے پتا جی نے بتایا تھا پنڈی دیا ناتھ نے اور بعد میں مون نے بھی بتایا تھا تم سال بھر ہمارے گھر میں رہے تھے یاد ہوگا تمہیں تم بھول کیسے سکتے ہو ہاں اور وہاں تمہارے گھر میں ایک ریڈیو تھا کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا بگر چاچا دیا ناتھ نے وہ ہمارے کمرے میں رکھ دیا تھا جامہن اور میں اور تم اس کے کان مرودتے رہتے تھے مجھے بیلانے کے لیے تم سب نے بہت کوشش کی تھی اور جب میں نہیں مانا تھا تو تمہارے پیتا جی نے مجھے ایک چانٹا لگایا تھا وہ پولیس میں حوالدار تھے نا گھر آ گیا تھا اور اس کے بعد اببہ مجھے لینے آ گئے تھے کبیر مونی نے ایک چیخ ماری اور مجھ سے لپڑ گئی تم وہی ہونا میرا دل گواہی دیتا تھا تم نے مجھے پیچان لیا وہ آنسو جو چوبیس برسوں سے رکے ہوئے تھے وہ لہو جو زخموں میں جم گیا تھا وہ جذبے جو دل میں پتھر ہو گئے تھے وہ یادیں جو قبروں کے ساتھا کتبے رہ گئی تھی ان سب نے مل کر مجھے شکست دی اور سچ کے یقین کا حضاب دیا بلاخر میں نے اسے اپنے سے جتا کیا وہ بے ہوش تھی اور مجھے پتا نہ تھا میں اسے بہت کچھ کہتا رہا جو اس نے نہیں سونا تھا میں نے اسے آرام سے لٹا دیا میں گاڑی تک گیا اور اس کے پیچھے سامان کے دیر میں سے ایک کینوز کا ٹکڑا اٹھا لیا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کو اسٹیشن ویگن پر ڈالا جا سکتا تھا چند سیدھی اور لمبی شاخیں مل جاتی تو سیکھو میں خیمہ بھی بنا سکتا تھا پیلال میں نے اسے کھول کر زمین پر بچھایا اور مونی کو اس پر شفٹ کر دیا ابھی تک میں ذہن میں اٹھنے والی سوال سے گریز کر رہا تھا اس کا تعلق مونی کے مستقبل سے تھا ابھی مجھے اس سے بہت کچھ پوچھنا بھی تھا لیکن سب سے پہلے مجھے اس کو ہوش میں لانے کے لیے کچھ کرنا تھا ایک جٹان پر چڑھ کر میں نے غروب ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا بل ساتھی ندی کے پار مجھے دھوان سا نظر آیا پھر میں نے ایک گوالے کو دیکھا جو اپنے ریوڑے کے ساتھ ندی کے سوکے پارٹ سے گزر رہا تھا یقیناً ادھر کوئی آبادی تھی یہ فاصلہ میرے اندازے کے مطابق آدھے میل سے زیادہ اور ایک میل سے کم تھا وہاں آنے جانے میں میرا ایک گھنٹہ صرف ہو سکتا تھا ایک گھنٹے بعد تو جنگل میں رات ہوگی اندھیرے میں واپسی کا سفر کیسے ہوگا میں لوٹ کر اس جگہ کیسے پہنچوں گا اور اگر میرے قدم ذرا بھی بھٹک ہے تو مون ہی اکیلی پڑی رہ جائے گی اور اس جنگل میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو ایک لڑکی ہے نہیں اسے اکیلہ چھوڑ کے جانے میں کوئی اکلمندی نہیں اگر میرے جاتے اسی ہوش آ گیا تو وہ نا جانے کیا سمجھے گی لیکن میں اسے ساتھ بھی کیسے لے جاؤں اسے کندے پر ڈال کے لے جاؤں گا تو یہی فاصلہ دو گھنٹے میں تیہ ہوگا اور پھر گاؤں کے لوگ نا جانے کیا سمجھیں گے میں گاڑی لے کر جا سکتا تھا مگر اس سے بھی شکوک و شبہات جنم لیتے سب کو یہ بات عجیب لگتی کہ میں جنگل کی طرف سے ایسی شاندار گاڑی میں نمودار ہوا اور واپس جنگل میں گم ہو گیا ملاخر میرے ذہن میں ایک ترقیب آ گئی ملاخر میرے ذہن میں ایک ترقیب آ گئی میں نے واپس جا کر گاڑی کا کمپارٹمنٹ کھولا اس میں کاغذات کے نیچے ایک بال پوائنٹ پین بھی پڑا ہوا تھا میں نے ایک سادہ صفحہ پھاڑ کے اس پر موٹے موٹے حروف میں لکھا میں ابھی واپس آتا ہوں اور یہ چٹ مونی کے کپڑوں پر سامنے کی طرف لگا دی کاغذ اور کپڑے کو نتھی کرنے کے لیے میں نے بابول کا ایک کانٹہ استعمال کیا مجھے یقین تھا کہ ہوش میں آتی مونی کی نظر اس پیغام کو دیکھ لے گی گاڑی کی شابیاں میری جیب میں تھی سارا اسلحہ آگے تھا اور گاڑی کے درواتے بند تھے میں نے ایک نظر سوئی مونی پر ڈالی اور تیز دیز قدموں سے روانہ ہو گیا میری جیب میں اچھی خاصی رقم موجود تھی چنانچہ مجھے وہ سوٹ کیس نہیں کھولنا پڑا جو مال غنیمت سے بڑا ہوا تھا اپنی افاظت کے لیے میرے پاس وہ ریوالور تھا جو مجھے مونی نے دیا تھا میں جنگل کے راستے پر تقریباً دوڑ رہا تھا اس جگہ سے دور آج جانے کے بعد مجھے پریشان کرنے والے سوالات نے گیر لیا وہ بدروحوں کی طرح میرا تعاقب کرنے لگے اور مجھے ٹرانے لگے اگر یہ جھوٹ ہوا یہ بھی اداکاری ہوئی کسی نے اسے یہ سب بتا دیا ہوگا کہ سکندر بخت وہ مونی کیسے ہو سکتی گیا وہ نرملا ہی ہوگی مونی کا تو اپنا ایک گھر تھا اس کا بھائی بھی تھا ماں باپ ممکن ہے زندہ نہ ہوں مگر مونی کی شادی ہو چکی ہوگی وہ کہیں اپنے شور اور بچوں میں بیٹھی ہوگی یہ عورت بہت شاتر ہے اس نے اپنے آنسوں سے اور اپنے جذباتی مقالموں سے تم کو پاگل کر دیا اس نے تمہارے مادی کے مندی ملخ ہو جانے والے زخموں کی قصق کو بیدار کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ زخم کہاں کہاں ہیں اب تم کیسے تصدیق کرو گے کہ وہ جھوٹ کے سارے تمہارا یقین خاصل کرنے میں کامشاب رہی ہے تم اس کو کیسے ساتھ لے جاؤ گے تم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے تم کو اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے وہ تمہاری خم مذہب نہیں اس کا تعلق دشمن ملک سے ہے اور وہ آئی بھی دشمنوں کے ساتھ تھی وہ مونی نہیں ہو سکتی اور مونی ہو تب بھی کیا وہ بچپن کا دور تھا وہ وقت اور اس وقت کے جذبات کا آج کی خالہ سے کیا تعلق تم دھوکہ کھاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے اپنے ساتھ اپنے مشن کی تباہی کا سبب بن جاؤ گے پھر میں کیا کروں اسے مار دوں یہ ناممکن ہے اسے سرکاری اکام کی حوالے کر دوں یہ اور بھی زیادہ ناممکن ہے اس سے تو بہتر ہوگا کہ میں اسے مار ڈالوں کیا میں اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں لیکن یہ تو بہت بے وکوفی کی بات ہوگی اب تو اس پر نظر رکھنی زیادہ ضروری ہے یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ مونی سے نرملہ کیسے بنی اور کیوں بنی وہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی تھی اور اب کیوں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے گاؤں تک پہنچتے پہنچتے میرا دماغ خراب ہونے لگا تھا میں سخت مشکل میں پڑ گیا تھا اور قوت فیصلہ سے بلکل محروم ہو چکا تھا گاؤں کے پہلے گھر پر دستک دیتے ہوئے میں نے سورج کو دیکھا جو افق کی آخری لکیر کے پیچھے گھوم ہو گیا تھا جوانی میں بوڑی خود جانے والی ایک عورت نے دروازے تکا کے کہا کون ہے تو ویر میرا علیہ بے حد مزیقہ خیصہ وگر ازتیاتی عورت نے مجھے عادت اور روایت کے مطابق ویر کہہ کے مخاطب کیا تھا مجھے کچھ کھانے کو دے بہن میں نے کہا بروٹی کھانی ہے وہ بولی کہاں سے آیا ہے تو میں راستہ بھول گیا ہوں میں نے کہا عورت نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا اور اندر چلی گئی پھر ایک مرد آ گیا جو اس عورت کا شہر ہو سکتا تھا کیا بات ہے میاں وہ بولا بات یہ ہے بھائی کہ ہم شکار پر آئے تھے میں نے کہا ہم کون ہیں وہ بولا تو تو اکیلہ ہے میں تو نوکر ہوں میں نے کہا میرا صاحب اور بیگم اپنی گاڑی میں نکلے تھے رات کے وقت جنگل میں گاڑی خراب ہو گئی انہوں نے مجھے بیجا کہ جا کے کہیں سے مستری کو لاؤ مستری جاں کہاں میں نے کہا کہ کچھ کھانے پینے کو لے آتا ہوں صبح و شہر جا کے مستری کو لاؤں گا وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا یعنی میری بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو بلا خروس نے مجھے بروسے کے قابل مان لیا کتنی دور سے آیا ہے ادھر میل بھر پر ایک گاڑی کھڑی گیا میں نے ہاں سے بلکل غلط سمت میں اشارہ کیا میں پیسے دوں گا مجھے کھانے پینے کو کچھ دے دو مرد کی آنکو میں لالش اتر آیا کتنے پیسے دے گا سو روپے میں نے کہا لیکن میں برتن بھی لے جاؤں گا پانی کا ڈول اور کھانے کی چنگیر اوے لے جانا یار وہ اندر دیکھ کے بولا لیکن پہلے سو روپے نکال اور ہاں کسی کو بتانا نہیں کہ تُو نے سو روپے دیئے مجھے ورنہ چلا جا کسی اور کے دروازے پر میں نہیں بتاؤں گا میں نے اسے سو کا نوٹ پیش کیا جو اس نے فوراں اپنے لاچے میں اڑس لیا تمہاری ماں کو بھی نہیں بتاؤں گا میری گھر والی تھی وہ وہ خفا ہو کے بولا آج اندر تیرہ صاحب تو بڑا عمیر ہوگا مرگی کھاتا ہوگا مرگیاں ہیں ہمارے گھر میں میری گھر والی کو دس روپے دے دینا وہ پکا دے گی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں نے کہا جو ہے وہی دے دو اس وقت کیا ہوگا روٹی گھڑ مکھن وہ بولا شاید لسی بھی مل جائے مگر تیرہ صاحب اور میم صاحب کیسے کھائیں گے کھا لیں گے میں نے کہا تم اتنا ہی کر دو تو کافی ہے وہ بہت خوش ہوا کیونکہ سو روپے اس کو مفت کے مل گئے تھے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ سب باندھے جو کچھ بھی گھر میں ہے سب باندھو ایک آدمی کے لیے اس نے کہا یہ ایک آدمی نہیں ہے شہر نے جنجلا کے کہا ایک نہیں ہے تو کیا دو ہیں اوہ بک بک نہ کر کتیا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر وہ دھاڑ کے بولا پھر تو کیا کھائے گا میرا سار نو بچے کیا کھائیں گے اس سے پہلے کہ وہ اپنی نافرمان بیوی کی بک بک کو جام پڑی یا جوتے سے بند کرتا میں نے دخل اندازی کی یہ لو بہن تم بعد میں اپنے لیے بندو بس کر لینا میں نے ایک سو کا نوٹ اس کے سامنے ڈال دیا میاں کی تو بانچے کھل گئیں لیکن عورت دل گریفتہ اور شرمندہ نظر آنے لگی اس نے سو کے نوٹ کو چھوا بھی نہیں اس نے کھانا باندھ کے دیا جو موٹی موٹی چار روٹیوں پاؤ بار مکھن کی پیالی اور شاید ایک پاؤ گڑ پر مشتمل تھا اس نے روٹیاں چنگیر میں رکھی اس پر مٹی کا پیالا اور گڑ رکھ کے ایک کپڑے کی گٹری سی بنا دی وہ مجھے لسی بھی دینا چاہتی تھی مگر میں نے صرف سادہ پانی کو ترجیح دی دو سو روپے وصول کرنے کے بعد صاحب خانہ مجھے ڈول دے دیتا تب بھی نقصان میں نہ رہتا بگر وہ تباً کمی نہ تھا اس نے ایک پرانے ٹین کا انتخاب کیا جس میں آٹا بھرا ہوا تھا آٹے کو ایک کپڑے پر انڈیل کر اس نے دس پونڈ ڈالڈا کے ٹین کو دھویا اور اس میں دو سراخ کیے ایک رسی باندھ کے اسے باقاعدہ ڈول کی شکل دی اور پانی سے بھر کر میرے خات میں پکڑا دیا رسمی طور پر اس نے کہا کہ میں چھوڑا ہوں بگر میرے پہلے انکار پر ہی بیٹھ گیا وہ ایک کائل اور نکمہ آدمی تھا شاید اس لیے پیسے کا موتاج تھا جب میں باہر نکل چکا تھا تو پھر میں نے میاں بیوی کے لڑنے کی آواز سنی وہ بیوی سے سو کا دوسرا نوٹ بھی اتھیانا چاہتا تھا اور بیوی اسے ہڈ حرام کے لقب سے نوازنے کے بعد صاف اعلان کر چکی تھی کہ اسے ایک پیسہ نہیں دے گی واپسی پر میں نے گڑی دیکھی تو ساڑھے ساتھ بج رہے تھے مجھے پون گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا واپسی کے سفر میں سب سے زیادہ خطرہ راستہ بٹک جانے کا تھا